اپنی زندگی پر دیکھو آپ کو اپنی زندگی کے اطر سے آپ کے دین کی سچائیاں معلوم ہونے شروع جائیں گے لگے نا اس نے کہا نا فسکروں نہیں اگر فسکروں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا اب وہ ایک اور جملہ ہم سنتے ہوتے ہیں زبانِ خلق نکارہِ خدا ہے یعنی کہ جڑی گالے سارے لوکی کین پہ جاوڑ سمجھ لو کو ہی گالوں پروں آ رہی ہے یہی ہے نا یہی بات ہے تو اس کو آپ اس کے ساتھ ملائے نا کہ ہم بیٹھے ادھر بابے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس تذکرے کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ بابا اللہ کا تذکرہ کرتا رہا تھا اور بابا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا تھا بابا نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ایک جمع غفیر بٹھا کہ اس کی باتیں کرنے کے لیے بھی اس کی باتیں سننے کے لیے بھی بلگا دیا روزیں بحشر ہوگا اور ایک خوبصورت ٹیلے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوگی ان پر چھاؤں بھی ہوگی اور وہ بڑے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہوگی پچھا جائے گا یا اللہ وارثاللہ یہ امبیاء ہیں اے جیڑے بیٹھ کے دیں حشر کا عالم ہے سورج سبہ نیزے پر ہے لوگ پسینے میں ڈپکیاں کھا رہے ہیں اور یہ کچھ لوگ سائیڈ پر ہوگر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی انبیاء ہے کہا جائے گا نہیں یہ انبیاء نہیں ہے پھر پوچھا جائے گا یہ شہدہ ہے کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا یہ سالحین ہیں کہا جائے گا نہیں اللہ جی یہ کون ہے جو انہوں نے اتنے عالی مرتبے میں بٹھایا ہوا ہے کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہے ہاری شخص توڑ رہا ہے اس وقت یہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے آرام سکون سے اب محیشن کے مدان میں اس کیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے گھر کے ساتھ لگے رہتے تھے مسجد کو زمالتے رہتے تھے سابن پورا کر دیا بانی لگوا دیا پلس ترکی کر دیا کوئی صرف بچھا دی لوگوں کے لیے جوتیاں رکھنے کی جگہ بنا دی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے باغوں میں ایک درخت لگ جاتا ہے کیا لگ جاتا ہے اور اس درخت کی بڑائی اجائی اس کا وجم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پانچ سو سال اس کے لیے اگر جنتی گوڑا بھی دوڑتا رہے تو اس میں سے نہیں گزر سکتا اتنا بڑا درخت یہ روایت ہے اب وہ درخت جب لگتا ہے ایک درخت لگتا ہے کیا آپ بولنے سے لگا درخت بولو اور بولو اور بولو اور بولو پانچ درخت آپ کے اتنے لگے ہیں کہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی جگہ آپ کی کمر ہو گئی یہ جنت میں گرنٹی ہو گئی اب اللہ اور اس کا رسول تو نہیں جھوٹ بول سکتے نا کوکب سلیم یا چشنی صاحب یا نامہ صاحب یہ تو بول جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جھوٹ یقین رکھیں کہ جب آپ ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں گے تو جنت میں لگ گیا درخت آگے روایت ہے کہ اگر اپنی کسی غلطی اور خطاق کی وجہ سے وہ سبحان اللہ بولنے والا دوزخ میں چلا جلتا ہے تو جس لئے وہ کام سارا پورا اسی نا جنت اللہ تو وہ درخت دیکھ گئی رب مجھے جس نے لگایا تھا وہ کیا درخت ہے وہ کیا پوچھے گا اللہ یا میرے مالک جس کے بولنے کی وجہ سے مجھے تُو نے پیدا کیا وہ کہاں پہ فرشتی آگے کہ اے درخت سبحان اللہ بول کے تجھے لگایا تھا وہ بندہ اپنے فلان غلطی یا فلان گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا گیا تو وہ درخت کی گا یا اللہ وہ جب سے اس نے مجھے لگایا میں اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے ترس رہا ہوں اب پرداشت نہیں ہوتا اب میں نے اس سے ملنے لہذا مجھے دوزخ میں لے جا میں تاکہ اپنے لگانے والے کو مل تو یہ قانون خداوند قریب ہیں کہ جنت کی کوئی چیز دوزخ میں نہیں جا سکتی تو اللہ تمہارک تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس درخت کی وجہ سے اس جو بندہ ہے اس بندے کو جنت میں لائے جائے اور اس سے ملوائے لے کہ میت جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر انتظار کر رہی ہوتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور ایک بزرگ کیلو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آئی خواب میں کسی کو آیا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ ہر جمعرات کو آتا تھا اس کے ہر جمعرات کو اس کی قبر پہ آکے دعا کرتا تھا وہ بزرگ اپنے اولاد کو خواب میں آکے کہتا ہے کہ تم اس جمعرات کو میری قبر پہ کیوں نہیں آئی اس نے کہا ابا میری ہنے سے کیا ہوتا ہے اس نے کہا تو جب آتا ہے آکے فاتحہ پڑتا ہے تو اس وقت میرے وہ قبر کا نور پرستا ہے مجھے اللہ تعالیٰ بلند درجی ادا کرتا ہے مجھے قبر کی عذاب اسے نجات بیتی ہے اس کے بعد خواب ہمیں بیٹے نے وعدہ کیا اپنے والد کے ساتھ کہ ابا آج میں پھر کسی دن ناغہ لی کروں گا اور وہ بزرگوں کی روح ہے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کسی ایک کو یا ساری دنیا کے مسلمان مردوں کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو ہر ایک کی قبر کے اندر اہد پاڑ جتنا نور دا کتنا اہد پاڑ اہد پاڑ جس کے بارے میں حضرت جبریل نے کہا تھا جی کہ اگر آپ کے اندرس ہونے کا بنا دیں اور آپ کے پیچھے چلنے کیلو ہو جائے وہ اہد پاڑ بات کو سمجھیں کہ جب آپ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں بلکہ ایک اور روایت میں نے پڑھی بزرگ کسی کی قبر کے پاس ایک شخص گیا اس نے جاگ کر وہاں پر نماز دو نفل دو رکل نماز نفل پڑے تو پیٹھا پھر شیٹ کی اس کو کونگ آئی تو صاحب مزار اس کی خواب میں آگئے ہیں اور اس نے کہا میری ساری عمر کی عبادتوں سے زیادہ باری تیری یہ دورت کیونکہ تو مقلف ہے تو دنیا میں اگرے پاس اختیار ہے اور میرے پر ہاتھ مل رہا ہوں کہ کچھ میری اور وقت مل جاتا میں کچھ اور پڑھ لیں پڑھ لیں